مولا علی علیہ السلام اے تو مولا علیہ آپ کہیں دنے سوائے کے مور کا چکروایتیں نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنہیں موسیٰ تے ایمان لیاندہ سی یودہ وسیعی یوشہ بن نون آئی تے سب تو پہلے جس نے ایمان لیاندہ عیسیٰ تے اوہ ابی بینجار آئی تے سب تو پہلے جس نے مجھ محمد اسلام اور ایمان دہ اظہار کیتا ہو علیہ السلام تیری سوائے کے مور کا زوا دو سو تریج موجود ہے تے جیدو اے صاحب کون الاولون پہلا ہے ہی علی علی دا پہلا نمبر تے تو اے صاحب کون الاولون دا روح سلا سال کے میں پہم اوڑنا ہے ایک آل ہو گئی اگوں چوتھی یہ پڑی گئی آیت قرآن میں چون کہ اللہ کہندہ لا یستویل قائدون من المومنین غیر و علی زرار و المجاہدون فی سبیلیلہ بیموال مانفوس فضل اللہ خلی مجاہدین بیموالک مانفوس میں اللہ لکھائی دینہ درجہ وَقُلَّا مَعَدَ اللَّهُ اے دیتے بندے نے بڑا زور دیتا ہے وَقُلَّا میں سیڈی میں نے سنائی گئی ہے تے پائی کمر مالک اینا دی زندگی دراز رکھے اینا کوئی چیزیں لے کے بھی میں نے دے دیتے ہیں کہ اے مولوی صاحب قرآن میں چون غلط ترجمے کر گئے تے غلط مراد لائے گئے ترجمے پا میں صحیح کی تے ہون لیکن اُنہ مراد غلط لائیے مصداق اُنہ غلط دسیں اے آیتے کہ اللہ قرآن نے کہیں دے او بندے جڑے بیٹھے رہن دے تے جہاد چی نہیں جاندے تے او بندے جڑے بلا اوزر کار پر اٹھے رہن دے تے او بندے جڑے کار نہیں بیندے جہاد کر دنے اللہ دی راج اپنے مال نال اپنیا جاننال تے اونا واسطے وے اونا سارے واسطے کل نم وعد اللہ حلوسنا اللہ نے اونا واسطے حسنا دا وعدہ کی تا تے حسنا کی یہ اوے کہ جی فرشتے او دنال سلام کرن دے تے قیامت والے دن اونا کوئی کسے کسم دی قبرہت نہیں ہوئے گی تے او کل نم وعد اللہ حلوسنا دے مصداق اونے آیتے لفظاتے گور کرو اللہ فرمان دا او مجاہد کے جڑے اپنے مال دنال تے جاننال جہاد کر دن اونا سارے واسطے وعدہ ہے حسنا دا نیکی دا اللہ انہوں نے جنت کر لے گا جڑے جہاد کر دینے منوئے نا دا جہاد تے وہ کھا میں انہوں جنتی من لئینا جڑے صحابہ نے واقعی جہاد کی تا ہے میں ٹھیک ہے اسی مننے ہونا او واقعی جنتی جڑے صحاب نے نبی دنال جاننال جاننواری سیہا نیا جاننسار انہ سطر صحابہ اکرام تے جڑے جنگ اوہد وچ نبی دی پاک ذات تو اپنی جانواری تے پاڑیاں نہیں ٹپے جڑے جانوارن والے نے اور احمد اللہ نے تیڑے نظر نالے نے اوہد وانو پتا کی توجہ ہے سارے وَقُلْ نَوَعَدْ اللَّهُ الْحُسْنَ اچھو تھی آیت اگر پنجوی آیتیں پڑی گئی میں بڑی جلد بھی نال گفت گو سمیٹنا تھکے تھے نہیں بیٹھے گزارش میری سوندے جائے جاتے ایک ایک آیت دا ترجمہ سمجھو بھی تے اسنو اپنے دماغ ویچ پاندی کوشش بھی کرو سورہ حدید یہ آیت پڑی گئی کہ من انفقا من قبل الفاتح وَقَاتَلُوا لَا ایک آزم و درجتا من اللہ دین انفقو مِن بادو وَقَاتَلُوا وَقُلْ نَوَعَدْ اللَّهُ الْحُسْنَ ایا گیا گیا کہ جنہ فتح مکہ تو پہلے یا بعد جنہ خرچ کیتا تے اللہ کہہ جنہ واسطے سارے واسطے حسنہ دا وادہ نیکی دا وادہ جنہ خرچ کیتا ہے انہیں نلواد ہے نا جنہ خرچ کیتا ہے انہیں نلواد ہے تے جنہ سرکار نوئی میں انہیں والا پڑے جنہ سرکار نوئی دو سو دی اونٹنی نو سوچے انہیں نلتے وادہ کوئی انہ سارے نلوادہ ہیں واقعی کنہ وادہ نو جنہیں خرچ کردنے انہیں نلوادہ تو جنہیں سکے کردنے کوئی شاہ نہیں دیندے انہیں نلکا دا وادہ حسنہ دا اگو جناب چھے میں آیا تھا او دے چین سورہ ہے اے ہی پڑھئیے کہ حسنہ کنو آن دے کہ او حسنہ اللہ کہیں دا ان اللہ جنہ سبق اللہ من الحسنہ اللہ فرمایا جنہ نو حسنہ ملے آئے او جہنم دی اہر تاکنی سنن دے تے انہ نو فرشتی انہ نو سلام کرن دے تے بغیرہ سلام تے کرن دے کنہ نو سلام کرن دے ذرائے ویغ کہ جنہ نو حسنہ دے مصداق او بندے بنے نے جنہ جہاد بھی کیتا ہے جنہ خرچ بھی کیتا ہے اور اے جڑی آیت پڑھی گئی ہے سورہ انبیاء دی اے آیت حضرت عیسیٰ تے عزیر دی شان چاہیے وہ بھڑھ کے سلاسال لائے گئے ہیں ایک گل کرو کی منیے سے جڑی نبیان دی شان چاہیے تاہیے وہ سلاسال پاسے اسی کی فر منی ساڑھے تے قرآن مننا واجب ہے مولوی دا ہزیان مننا واجب نہیں اگو گالا آگئی چھے آیتاں ہوگئیں ستمی آیتوں نے قرآن بھی چوئے پیش کیتی ہے کہ جنابے والا کیڑی آیت کہ اللہ پاک نے فَاللہ فَبَعْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ فرمایا کہ او وقت یاد کرو مومنوں کیڑا کہ از کنتم آدان فَاللہ فَبَعْنَا قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحَتُمْ بِنِ مَتِهِ خُوَانَا اللہ فرمایا وقت یاد کرو تُسی ایک دوسرے دے جنگہ کار دے سو لار دے سو اللہ تعالی نے اپنی نحمد نال تُوانو پرہ پڑا بنا شدیا تُسی جنم تے گڑھ چسو تے اللہ تعالی نے تُوانو کارڈ لیا تے مصداک دے اوہینے جڑے مومن میں منافق تے دے مصداک کو تیرا پائی پائی بنانا ہے کہ پائی پائی تُوانو بنا لیا تے اے دے تاہ تو ناکھے جی لہٰذا ماوی آلی بھی پائی پائی نہیں اوہ پائی مولا آلی تے اپنے سکے پرامہ نال نہیں رالتے تُو پاؤنکن آلی کتی نر لائی پھر نہ سمجھ آئی کوئی حوش نہ لگا لکھا جننو اللہ پاک نے جہنم دے گڑھے چوکڑ دے آئے اوہ واقعی بائی سے رحمت بھی نے جنتی بھی نے لیکن بخاری شریف جڑے بابے ہاؤسوں اے کتاب الفتن چو میں روایت پڑھئی ہے کہ نبی فرمایا اے میرے سیابی نے اے میرے سیابی نے اے ربی اصحابی تے اللہ فرمایا لا تادری ما میرے رسول تُو نہیں جانتا کہ ما یو دے سونا بادا کہ تیرے بعد انہا کڑیاں کڑیاں بیتتاں کیتی ہیں گو رہے پونہ نو جنم چو کڑے ہے اللہ پاک نے جنہ بیتتاں پیدا نہیں کیتی ہیں تے ماویے نے سب تو وڈی بیدتے کیتی خلیفہ راشد علی نو نمبرہ تے گاڑا کڑوائی ہیں لہٰذا او جہنم چوکی میں چھوٹ گیا تے جے تو پراپرا کہیں نا مہگے بھی گال کیتی ہے آدم علیہ السلام دے دو پتروں بھی تے پراپرا سانا گال لے نہیں گال لے وے کے جڑے سیابی جنتی نہیں ہو واقعی جنتی نہیں اصحاب الجنہ اصحاب النار قرآن دے وچ موجود ہے اللہ فرمایا کوئی جہنم کے اصحاب ہیں از یہی تے کہیں نہیں ہے کوئی سیابی جنتی نہیں کوئی جہنمی نہیں جڑے جنتی نہیں وہ ساڑے سیرے کھانتے تے جڑے جہنمی تھے وہ تیلوی مبارک ساڑے کا کھڑی لگتے ستویں آیت اکوٹویں سنو اگر ایک کے قائدی تفصیل پڑا نا تو میں ایک کے قائد دے تلا دیا لیکن میں بڑی جلدی کارنیاں تاکے کوئی گلان جڑی ہیں ضروری نہیں اور ہے نہ جان اگر کوئی قائد پڑی گئی قرآن بھی چھو کہ کون تم خیرہ امتن کہ فرمایا گیا کہ تم ہی بہترین امتو کون تم خیرہ امتن ابو بکر تم خیرہ امتو عمر تم خیرہ امتو عزمان تم خیرہ امتو اے منو قرآن بھی چھو لفظ بخاکی تھی اللہ نے آکھا ابو بکر تم خیرہ امتو تے جے قوم تو کہینا مراد ابو بکر تے لما یاد خلے لے امانو فی قلوبے قوم میں چھوئی تے فیر ابو بکر نو سامل کرنا جدا مطلب ہے کہ انہیں دلچ امان داخل ہوئے ہی نہیں تے جیسے قوم میں چھو ابو بکر آگیا تے دوجہے قوم میں چھو ابو بکر نو داخل کر دیا موت پہن دی وہ تے بھی سامل کرنا تے جے آکے نہیں پھر تے نو مننا پائے گا کہ توں غلط ترجمہ کیتا تے قرآن دی بے حرمتی کیتی تے آکھنا کہ یہ شیعہ دا قرآن تے امان نہیں ساڑے حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن بچایا ہے تیرے یزید نے مارے ہے حسین نے قرآن پڑے ہے اب میرے قول شرف اکبر ہے مولا علی کاری میں ایک لفظ وانڈ کارنا تے اگلی آتا ہے سنانا شرف اکبر ہے صفحہ نمبر دا چراسی ہے برکتہ دا سجا پاس ہے تباہ مجتبائی دا لیے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا یہ لامہ شبلی نمان نہیں اور اے شرف اکبر صفحہ چراسی جڑا نبی نے آکھنا میرے بارہ جانشین ہوندے جنہ دی تعداد بخاری چھ بارہ ترمزی چھ بارہ مستدر کو لی سہی حین چھ بارہ ابو دعبود بچ بارہ سوائک مور کا چھ بارہ وہ بارہ نبی دے جانشین کرے ہونے نے اے نا اہل سنت نے اپنے کتاب شرف اکبر مولا علی کاری امام آزم دے شگرد نے لکھیا ہے جڑے نبی دے بارہ جانشین نے وہ دے چھ پنجویں نمبر تے ماوی ہے چھویں نمبر تے یزید ہے مسلمانوں آپ ہی فیصلہ کر لو جس مسلک دے ویچ قاتلِ حسین یزید جہاوی امام ہووے مذہب سچا ہو سکتا ہے اے اہلِ حدیث دے اے ابنِ حجر فتولباری چھے لکھے تھے اے بارہ امام وہ دے ماوی ہے تے یزید بھی ہے اسی شیعہ اپنا مذہب چھاڑ دیں دے دوجہ اندے پاسے ٹوڑ جاندے لیکن جی دو اسی مسیطہ اندے ویچ تے مدرس اندے ویچ یزید جہا قاتلِ حسین بیٹھا ویکھیا ازیہ کیا یزید تے وی لانت دے پیرو کارا تے وی لانت تے جی تو آگے نہیں اسی بھی یزید تے لانت کارنے تے آ میرے نال جے تیرے چی ہمت ہے میں یزید ہی ساری نسل تے لانت کارنا تم ہی کارا کیونکہ یزید بنو میں یا چو سین اور قرآن بے چاہے شجرہ تے ملونہ تو فیل قرآن قرآن بے جڑا شجرہ ملونہ آیا جی دے تے نبی نے لانت کیتی ہے میں کوئی اٹھائی کتابہ چو بکھا سکنا ہو بنو میں یادہ کھاندان نبی نے تے لانتا پاندہ تو درود پہ پاندہ کم لیا تے ہی منیئے نبی دی منیئے شیعہ مذہب محمد و آل محمد دا مذہبے یا او نا پاک صحابہ دا مذہبے جنہ پاکانا وفا کی تھی گوہر ہے یہ بارہ امام نے میرے آنکھیں کیوں کہے دے بارہ امام ساڑے پہلے امام علی علیہ السلام دوسرے امام حسن علیہ السلام تیسرے امام حسین علیہ السلام چوتھے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام پنجوے امام محمد باکر علیہ السلام چھوے امام جعفر صادق علیہ السلام ستوے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اٹھوے امام علی رضا علیہ السلام ناوے امام محمد تکی علیہ السلام دسوے امام علی نقی علیہ السلام یاروے امام امام حسنِ اسکری علیہ السلام باروے امام امام آخر زمان اے بارہ امام نے جڑے نبی پاک دے حقیقی جانشین باقی سارا ماویہ شائع ہے اماویہ کل مال سی وہ سارے ماویہ نے بڑھایا نیا جی فلانا جی فلانا جی فلانا جی فلانا انجو ہوگی نا اے حقیقی بارہ امام تیجے تیرے بھی بارہ امام نے تیسی تنو اے نا نوی ماننا تیجے تنو گلے نا لاننا تیرے متنو چوما کیونکہ جڑی تون لڑی پیش کیتی شیعہ تولاوہ مسلکہ نے وہ دے چیز یزید ہے جڑی شیعہ لڑی پیش کیتی ہے سارے دے سارے پاک نے سید نے محصوم نے درود و سلام دے وارث نے صدقہ و زکاة و نا تے کھانا حرام ہے وہ تیری اپنی مرضیہ یزید علی لڑی من کے یزیدی ہو جا حسین علی لڑی من کے حسینی ہو جا عرصر آل ترنی خوبصو حسین علی لڑی دے produzقام محصوم نے غزامل غزامل زندہ پاک حسین علی زندہ پاک سان سین دے سادہ پاک ہی پھرا بڑو توجہ ہے میں واقعہ گیا ہو رہا پڑھو تمہیں چھڑنگے تو لگا قرآن پاک انشاءاللہ ہو رگے پڑھنگا اے جڑی آیت اندھن کون تم خیرہ امت ادھا جواب ارز کر چکے خیرہ امت یہ تو کہیں ساری امت بہتر ہے نہ ساری امت بہتر نہیں کم لیا جے ساری امت بہتر ہوئے تیلی نو شہید کرنا لکھوں نے جے ساری امت بہتر ہوئے تیلی نو شہید کرنا لکھوں نے یہ ساری امت چنگی نہیں اس امت ویچی یزید یہ کتہ دے پتر بھی موجود ہیں ساری امت چھٹے لال ویلایت اگلی آیت پڑھیں گے جناب کے اللہ فرمایا کہ توانو امت وست بنایا ہے اس واسطے ادھا جواد واسطے قبلہ بھی بنایا ہے تفصیل اس نے میں نہیں جانتا اگر لکھیا ہے اللہ کہیں دے میں قبلہ نو اس واسطے تبدیل کیتا ہے تاکہ منو پتا چال جے کیڑے کیڑے میرے رسول دے متبہ نے پیروی کرنوالے نے جیڑے نبی دے پیروی کرنوالے نے وہ واقعی قابل سلام نے انہاں امت وسط بھی آکھیں گا تے چلو تیری گال مان لانگے تے پر جیڑے کو نبی کاغذ کلم منگے تو آکھے دا دماغی کھرا دے وہ متبہ نبی تو نہ ہویا اور رسول دا پیروکار تو نہ ہویا انہوں اس آیت تج کمیلے ہونا اگلی آیت نمبر موجودے دس ادھو اچھے جملے آئیں سلوات پڑھ لو سارے ملکے بلکہ توانو پہلے آیت نمبر نو سنانا کیونکہ نو پڑھی گئی ہے پھر دس میں در نمبر داس نمبر بات چاہے گا گو رہا نامی آیت پڑھی گئی نبی اور جو نبی کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور قیامت والے دن ایسے ہوگا کہ ان کے آگے آگے چلتا ہوگا اوہ دویر مولی زہب نے تو بڑے تمتراک اچھے کشیر بھی پڑے ہاں جی گو رہا ہے پہ کڑھے نے جنہ دا نور انہاں دیکھے ہوئے گا جنہے اتھے ہی چاڑی سال پلی تیچ رہے انہاں دا نور چوکھا ہو جانا اگاں جا کے اوہ میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ واللہ جنہ آمنو معاہو اجڑا اکھے آئے واللہ جنہ آمنو معاہو کہ وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے منگل نو اعلان کیتا ہے سنوار نو تے منگل نو مولا علی ایمان دا اظہار کیتا ہے انہاں دا نور اگے ہوئے گا کہ جنہ دا نور ہے انہاں دا واقعی نور اگے گے چلے گا انہاں دا نور مندس کیتے جنور کارے رہاں گے دا ہندہ تے پھر بیشا کے انہاں دا ہے دا گلہ چھاڑ دی منہ در سو ایک بندہ چالی سال تو بعد مسلمانو ہے علی دی تربیت کرنو والا مصطفی علی نو اپنے لوابے دہن دینو والا مصطفی مولا علی پاکچ جنیاں صفات اینو سانو نبی نو دسین مولا علی خانے کعبے چائے انہاں دا پتہ ہی نہیں جمعے کی تھے چالی سال تو بعد ایک بندہ نے اسلام قبول کیتا ہے دو جا تھتی ورے قبول کرتا ہے تیزرا تو بڑی محبت نالگال کرنے لگا حق بیان کر رہے ہیں دی لزاری بھی مقصد نہیں تو انہوں پتہ شریعت ویچ ایک چیز ہے آ خطنا چوبکار گروہ آج کوئی نہیں تھے خطنا شریعتہ حکم میں کہ جنہاں بندہ مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے اوہ دا خطنا ضرور کرنا تھی انہوں ایک بندہ مسلمان ہوئے چالی سال بعد ایک بندہ آیا تھتی ورے بعد میں مذہب چھاڑ دیاں گا منو اس نائی دا نائی دا سے جنہاں سنتی بایا ہے بے سنتے امام نہیں پھر نا کمڑی ماندیا پترہ مقابلے حیدرے کر رہا عمل کر جڑے بیٹھے سنتی بھی نہیں کہ انہاں دا نور پہلے سنتی تھی نارا ہے حیدری پہلے انہوں نے کسے نائی کو لے سنتی باڑا ہے تا پھر انہاں تا نور کڑی نامی آیت قبر ہوتے بار میں شہنشاہ کے قدن سلوات پڑوالے محمد دی ذات دسویں آیت اللہ نے دل ملائے جنہاں دے ملائے اپاک سان پاکان دے ملائے انہاں دے آپسے مخالفت ثابت نہیں گیڑے ویو تاہرکم تطیرہ دے مصداک انہاں دے دل ملائے سورہ انفال دی ایت پڑی اپاک انواقی انہاں دے دل ملائے انہاں تو اے مراتنین آئے تے آپسے ظلم کر دے رہے انہاں دے کتے دل ملائے اگیا کیا گیا کہ جناب آیت نمبر گیارہ اے دے چگل کی تی گئی یہ کڑے بندے لقد رضی اللہ عنی المومنین لقد رضی اللہ عنی المومنین اللہ راضی ہو گیا انہاں مومنہ تو ایزو یبائی انہاں کا تاہتا شاجرہ تے فالی ماں فی قلوبے حمفاندل سکینہ تعالی حمفان فتن قریبا اللہ راضی ہو گیا انہاں مومنہ تے میں آگے بھی آکھیں راضی مومنہ تے ہوئے ہیں انہی المنافقین نہیں لقد رضی اللہ عنی المومنین منافقین نہیں مومن انہاں دا یو جڑا شاکر نہ کرے مومن انہاں دا یو جڑا گو رہے ہیں شرر شیطان تو محفوظ ہوئے اے نظم جی میں داڑی ودا کے تے ہوتے اباک ابا پا کے اب ایوی رکھ دن نا اتراویاں پڑھا لگیا تُسی بے کیوں نا اے نظم جی ابا تار کے تے داڑی ودا کے تے اینک لا کے تے میاں میں ٹھو بان کے تے میں مومن اے مومن ہیں اے مومن ہیں انہاں حقیقی مومن او نے جنہاں تے کدی نیڑے شیطان نہ آیا ہوئے آئے تے تطہیر دی رونال او مومن نبی دے کار نظر انہاں دے نے کیڑے او مولا علی امام حسن امام حسین اے حقیقی مومن ہیں یہاں رہے ہیں تے باقی جی تو آکھے کے انہاں یہ دوسرے بھی مومن نے چلو صحابہ اکرام پر او مومن کہ جنہاں شاکر نہیں کیتا اونا مومنان اللہ راضی ہو گیا کہ جنہاں بیعت کی تی کہ اسی یا رسول اللہ ہون پر جانگے نہیں اوہ دچتے ناسکے ساں چلو مافی تو بھی تو ساں دعا دیتی تے اللہ نے معاف کر دیتا لیکن ہونہ اینج پھر پاچ گئے بخاری شریف میرے کول ہے تے اللہ نے اونا نوں عجر دینا ہے اونا نالاللہ راضی ہویا کہ جنہاں نسے نہیں بعد اچھے کہ جنہاں وعدے تو مکرج ہیں اونا وہ اللہ ہیں وہی بے عجر دین ہیں او دنالاللہ راضی نہیں ہویا بلکہ جنہاں اس بیعت نبی دیاتت کرن تو بعد بھی جانگ تو پاچ گئے نے کہ اللہ فرمایا سورہ فتح دی آیت نمبر سولہ ہیں اللہ فرمایا جنہے ناسکے ہو جی میں پہلے اوہ دچ ناسکے سو تو آڈے واس تے اللہ فرمایا یو عزب کم عذاب نلیمہ اللہ توانو دردناک عذاب دے گا او جنہے وعدے تو مکر گئے فرار کر گئے نبی نو چھڑ کے بیعت کر کے اللہ کہیں دے عذاب علیمے توں کہیں نہ انہاں جنتیں بشارتاں بشارتاں انہاں نوے رضی اللہ تھی انہیں جنہے واقعی نبی دنال رہے انہاں رضی اللہ بھی کہنا چاہیے دا اسی سو دفعہ کہیں نہیں لیکن کوئی بھی ہونے اے نہیں سن جنہاں تو منہونا چاہنا اگلیات نمبر بارہ موجود میں نیڑے آگیا ہوں چودہ کو ایتاں نہیں میں قرآن بھی چوب پتہ نہیں میں کنیا کو ایتاں پڑ چکے ہیں انہاں تے صرف آکھے ہیں چودہ میں تقریباً تری چالی ایتاں دے نیڑے پیا لگنا تری چالی ایتاں تو انہوں سنا رہے ہیں میں تے کوئی حدیثاں دا صحابی کوئی نہیں تے حوالیاں دا شماری کوئی نہیں اوہ تے گنڈے نے نا انہی آئیتا پڑی ایک کو آئیت ہونا پڑی یہ دو رہ گئی اوہ اللہ جی یوسلی علیکم واملائکہ تو اے سورہ احزاب دی آئیت نمبر ترتالی پڑی کہ وہ اللہ ہے جو تم پر رحمتیں بیجتا ہے اور اس کے فرشتے انہاں کہا جی اللہ سے آبات درود پڑتا ہے پورے قرآن جو بخواہ اللہ نے کدرے حکم دیتا ہے آبات درود ہے میں آگے آئیت کو انہوں سنا چکے ہیں اس سورہ احزاب دی آئیت ہے آئیت تحت بخاری شریفت روایت ہے وہ حدیث جو قرآن پاک سمجھنا ہوئے کہ حدیث رسول سمجھ نہیں کیونکہ رسول بہتر قرآن جانتا ہے وہ درود کیونے سے آبات پہی ہویا سمجھا ذرا کیونے سے آبات درود ہے جو نبی پاک اور بخاری شریفت اچھا چھے پوچھا گیا سرکار کیونے درود پڑھئے نبی فرمایا اور درود تے ہے ہی پاکان دے تو اللہ میں ٹینگتے درود پہ پڑھنا ہے جو نبی درود دسیاہ ہو پڑھنا ہے کہ کونوں پڑھنا ہے نبی دسیاہ ہے جو نبی کترے آکھے ہیں میرے سیابات درود ہے تے تسی پڑھو منو روایت بکھاؤ کسے جگہ دینے کہ مولویاں کڑھو گا لائیے صرف ماویے دی ظلبات پڑھو آلے محمد دید آیت تانجینیہ بھی پیش کیتی ہیں کہ یہ جوابات تقریبا ہو گئے آخر یہ قائد پڑھئی ہے کہ قرآن پاک چاہے ایک چیزہ کھی گئی ہے کہ جنگ بدر وچ اللہ فرمایا سورہ انفال دی آیت نمبر یارہ پڑھی گئی ہے ازیو یغشی کم نعاسا آمنتا منہ ہو وی نزلوا علیکم نصمائے ماءن لیو تاہرہ کم بے ویو زہبانکم ریجزا شیطان ولی یاربیتا علا قلوبکم ویو سب تبکل اقدام کہندہ ویکھو صحابہ اکرام نو اللہ نے پاک کیتا اونہ نو نیندر آئیتی اللہ نے نیندر دے کسیدے پڑھے تے نیندر دے کسیدہ یا دی تے جڑی احیار و علوم و غزالی تیری کتاب دے مطابق جبریل نے آکے وامن ناسے میں یا شریح نفسہ حبت غا مرزاللہ علی دی نیندر دا کسیدہ پڑھے یا لوگاں کیوں جاننا ہے تے باقی ہے تے نہ کسیدہ پڑھے ترانے گائے ترانے کی تھے گائے گالے سے لے سینسی جنگے بدر چھے کوئی جبندیان وہ اطلام ہو گیا شرح دے مسئلہ شرم کوئی نہیں ہے دے چھے کوئی جبندیان وہ اطلام ہو گیا تے لنبے گئے چھنگے پڑھے تے پانی آیا کوئی نہیں سی تے ریت جڑی ہو تھے ریت بھی نرم سی وہ جڑا سیا بھی پیار تھا دا سی تو تھلے ٹوڑ جاندہ سی جڑا سیا بھی پیار تھرنا تے پیار تھلے تے وچو شاکج پہ گئے انہوں نے آگیا جی اسی لڑانگے کیونے ساڑے تے پیار تھلے پہ جاندے نہیں تے پھر اللہ پاک نے انہوں نے کی کیتا اللہ نے نیندر کال دیتی سہوں جاندے بارش برسائی اللہ نے بارش اس واسے پہنچ پہ جی کہ چلو یہ اپنے کارتے آئے کوئی نینکے کھوچو پانی کارڈ کے تے گھو سلے جنابت گھو رہا ہے نا گھو سلے جنابت جنوبت کارلہ ہے نا تے اللہ نے پانی کھ لیا چلو میں بارش دا پانی کالتے بارش دے پانی نال اللہ نے انہوں پاک کی تا ہونے گال کارے یا ہے تے تے تیرے کہیں دا ایک آیت کی رات لگانے والے بتائیں اللہ نے ان کو پاک نہیں کیا وہ پائی پاک کیتا ہے پر اللہ نے بیرونی نجاست تو دور کیتا ہے تے تینکین نے دسے اندر دیوی نجاست دور ہو گئی کیا بدر وچ منافق نال نہیں سنو اندروں میں پاک ہوئے اگر اللہ نے پانی نال توتا ہے پانی نال تو اندروں بندہ پاک نہیں ہندہ لو پکھی شریف دے سارے مولوی لالو تے بوشنو لے ہو تے سارے انواں کھوئے نو بوشنو تو وہ پانی نال تو وہ کیا پاک ہوئے دا او پانی نال او دی باروں تے میل نکل جائے دی نا پاوی جی نمبر دی رکھڑیں گا اندروں تے بوش بوش ہی رہن ہے نا تے جڑے منافق سن پاوی اللہ نے بارش لائی دو جیان دنال جڑے حقیقی سے آبی تے مومن سنو نا دی برکت نالوں نا بھی پاک کر دی تا لیکن پاک اوے کیتا نجا سے دور کیتی اندروں تے بوش ہی رہے سلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے یو زہبان کم رجز شیطان اللہ فرمایا اللہ نے شیطان دی رجز نتواڑے تو دور کیتا توجہ ہے اے شیطان دا جڑا رجز آئی شیطان دا شارعی سی اب بندوی کے اندنے یار ستاں شیطان پہ گیا تے اے تعریف تے نہیں اے علی اور اہل بیعت نے جنہوں اللہ فرمایا بس ملسل مانا فرق کارلا ہے تیری گال مانکی پھر بھی فرق ہو جاندہ ہے صحاب ویچ تے آل ویچ تیری گال بھی فرق ہو جاندہ ہے جنہوں اللہ پانی لاکے جنہوں نے نجاست دور کرے اپنی تاکل اے صحاب کہیں دے نہیں ازلتو جنہوں خالق نے پاک کر کے دنیا تے پیجیا اے محمدی آل کہیں دے نہیں اے نی کو گال لے وہ اطلاع مالی گال لوں کہیں دنے ہیں جی یہ وایت تتیر ہے تتیر تے ہو جنہوں اللہ نے ریج جسنو دور رکھے ہیں اے تھے وے صرف بیرونی نجاست مراد ہے اندرونی جا لیں گا تا پھر منافق بھی جنبی دے دورچ منافق نہیں جانا تے اے تھائیں یہ پارے صورہ منافقون وے چھڑی ہیں یارا ہے تانے اے کی دے واسطے لتنیا پی کھیا رہے ہیں واسطے اے دا مطلب ہے مننا پائے گا نبی دے دور وے چھڑی کوئی ایسے ایسا اتوں اور اتوں لائلہ ویچوں اور سلا ایسے بندے ایسا تے باقی یہ وے جیڑے سے آبا اکرام نبی دے جان سار ہیں نبی دے یال دے وہ حبدار ہیں وہ کوئی بھی نہیں اسیوں نہ دے نو کر اللہ قرآن نے فرمایا اے سی سورہ انفال دی آیت نمبر سولہ اللہ فرمایا جنگ تو مو موڑ کے پاچ گئے اللہ نے انہا واسطے جہنم دا ٹکانہ بنایا جنہا بڑا پیڑا ٹکانہ اون گال کرو بندہ کیا کھین آیتان دا تے ہو گیا ایمن دسو جنہی آیتہ پڑھی گئی آئے دے کوئی فضیلت نکڑی کوئی فضیلت نہیں جنہی فضیلت اگر ہے تو وہ پاک اور نیک سے آبادی پر توں جنہی فضیلت ثابت کرنا آیات ختم ہو گئی ہیں میں نے بار بار ویچے سیڈی پی آن دا اے کوئی شیعہ اپنا قرآن لے آئے گا جو آپ دین واسطے ہیں میں نے بار بار لفظ کہنا اے ناکھ قرآن ہے ہی ساڑا اسی قرآن دے وارسانو منے ہوننے منے نہیں جنہی چالی چالی سال تے جنہی بارہ بارہ ورے ہی کوئی سورہ یاد نہ ہوگئے حوالہ نوڑ کر تفسیر دور منصور جلدہ والے سوادائی کیا ورکہ دا خبا پاس ہے تبا مصار تعلیم عمر البقرہ تفسرہ تے آشار سانتان فلما خاتمہ ناہرہ جزوران حضرت عمر نے بارہ سال ویچے سورہ بقرہ پکوئی کنے سال تعلیم میں چھتی کتابیں چوہی روایت ثابت کرنا مبالغہ نکار دازمہ دار آدمی ہیں میری منادری علی جڑی بک کے ادھے مطابق چھتی کتابیں تعلیم عمر البقرہ تا فیسنہ تا آشارہ تا سانتان فلما خاتمہ ناہرہ جزوران حضرت نے بارہ سال ویچے سورہ پکائی کہ عبداللہ ابن عمر نے آٹھے سال کنے کسے بندے آکھے تو آٹھے سال انہیں آکھے چوپ کرو پہو بارہ لائے نہیں میں آٹھے لائے نہیں میں چھتی آگی دعوت آلے بندے آئے نا انہیں آکھے دعوت کا دی جڑی حضرت نے کہی تھی دعوت کسے دے مرنے دی کسے دے پرنے دی ایک قلی علی کرنا لازمی انہیں آکھے نہیں مرنے پرنے دی دعوت نہیں ہے حضرت نے خطنے دی حضرت نے فرمایے دعای خدا دی خطنے دی دعوت نہیں ہے میں قرآن نعرہ حیدری اجرہ سانو پہ کہنے کہ شیعہ نو قرآن نہیں ہوندہ تو اجناب اینہ دا قرآن تو ایمان نہیں یاد رکھیں مدد سانگا اے معاویہ نے اس قرآن نو نیزے تے چاڑے آسی جنگ سفین وے قرآن اس قابل نو نیزے تے چاہیا جائے جساڑے کسے مولا علی امام حسن امام حسین نے چاڑے آتے دس تیری کتاب فتاوہ قاضی خان اچھے کہ اگر قرآن کو پشاب سے لکھنے تو جائزہ ہے جنہاں قرآن دی تو ہنٹوں کرنا ایسی کرنے پشاب نہ القرآن ساڑیاں چوک حدیثان یا کتابہ محصوم فرمان دے یہ آیت لکھو تو زافران پاس ہو یہ آیت لکھو تو اس چیز سے لکھو اور پاک چیز ہو اے پاکان دا مذہب پانچ تین پاک مذہبی پاکان دا ہی باقی اے حیدری اے میں آتا تے ساریاں جواب دے چکے ہیں تے جنہیں بیٹھے ہونا تو آڈے زین اچوی کوئی سوال اٹھ کے پوش ساکتے ہو رکا دے کے سوال دا جواب لے ساکتے ہو تو آنمی میں میری طرف اکھو اے بہتر ہے کہ تُسی نعرے مار دی ہو نعرہ حیدری اے تو آڈا نعرہ اس طرح اندھا ہے کہ جنہیں سارے لے ساکتے ہیں بندے ہوئی تے بی بی آمی ساڈا ہو نعرہ نہیں جڑا آدے لاس ہے کنتی ادھا آدے نعرہ سا نہیں سمجھے چلو کوئی نہیں لیٹ اپنے او خیر اوہ میں کسر سنی ہے کوئی جی گال نہیں دیتے کہ چول جا بندہ اٹھ کے کہیں دا حک چار یار حک چار یار حک چار یار کی میری یہ یار نے لیٹے پاڑیوں تھے لہی نہیں لہیں دے یہ ترے مذہبت سچائی ہے تے کہیں چار یار چار یار ساڑھے پانچ دن پاک نہیں میں کہیں نا میرے پانچ دن پاک میری ماں دے میری پیندے میری تیدے اگر تیرے جی جرت ہے تو آخ میرے چار یار میری ماں دے چار یار میری تیدے چار یار یارے کل اہمانہ رہے جڑے سانوں او صحیح سان باقی سارے مرتاد ہوگئے اے بھی گل گلت ہے جڑی روایت حیات القلوب دا والا دیتا ہے ساڑھے کسے شیعہ عالم دین نے اس دیتائید نہیں کیتی ہونا کھائے روایت ضعیف ہے کیونکہ جن میں سے آبد نا گنایا ہے نہیں او چار تو ود نہیں وہ بہت زیادہ ہیں صرف چار سیاہ بھی نہیں لیکن یہ نہیں کہا لہا ہے جڑے اعلیٰ ایمان دے اتنے پاہتے سنگ وہ چار نبی پاک نے فرمایا بخاری چیدیز بھی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ایمان سرعیہ پر بھی پہنچ جائے تو راجل من فارسن فارس سے ایک آدمی ہوگا وہاں سے بھی ایمان لے آئے گا سلمان فارسی دی عظمت وچ حدیث یہ دیت ساڑھا ایمان ایسے طرح ہر ایک صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے کوئی پہلے درجے تھے ایمان دے کوئی دوسرے تھے کوئی تیجے تھے کوئی چوتھے تھے جڑے نیک صحابی کوئی ایسے نہیں جڑے آنڈے تھے بڑکنڈے ہیں یہ ہو جو بھی تے آئینے میں سو انہوں سنا چکے ہوں کہڑے ہیں اگر انہیں گل کیتی ہے ایک میں ہو ساگدہ ہے نبی پاک استاد ہونتے ہیں اینے شگرد ہونتے ہیں صرف اینے ہی بندے ہیں میں نے دس اس وقت مسلمان کا دنیا چکنے نہیں مسلمان چوکھنے کے سائی تبا جو میری طرف رہے ہیں عیسائی چوکھنے اس وقت جہت کم ہے کہ نبی پاک دی کوئی خاص گال لے سوال کے دس ہونا آیا ہے آپ یہ بتائیں کہ لنگڑا امام مسجد ہو سکتا ہے چنگی گال تے وے کسے لنگڑے نہیں پوچھے میرے کڑوں دے رزقے چلاتنا مروا لیکن لنگڑا چھٹ کے جہتے شیعہ ہے تبھر وہ دی گال میں لگ کرنا تبھر جہو دوجہ ہے تو ناچے لنگڑیاں دی کوئی نہیں گال لنگڑا لولا کانا خسرا بخاری شریف میرے ہاتھ وے چھے اندھنے بخاری اج بخاری دے گوتے دے دے مارنا ہے بخاری شریف ہے باب المخنس خسرے کے پیچھے نماز وہ دیچھے لکھیا جو خسرا نماز پڑھا ہے نا تے پار لو ہو جائے دی تو انویں گال دا پتا ہے ایک مولوی دا ایکسیڈنٹ ہویا نا خونوں دا نکل گیا تے بڑیوں نہ کوشش کسی خیدے دا خون لگے خون نہ لگا تے خسرے درہ لگیا خسرے دا خون مولوی صاحب نلوہ لے آیا درس ہوئے چھے تے بانگ دین لگا بانگ شروع کر کے کہن دا ہے اینا چھے چالے جان دین بخاری شریفے چھے لکھیا ہے حرام زادے دے پیچھے بھی نماز ہو جاندے ساڑے شیعہ مذہب چھے پیش نمازنیاں شرطان ہیں شیعہ سنا شریعہ ہوئے مرد ہوئے اہلِ بیتنا محبت کاردہ ہوئے خارجی ناسبینہ ہوئے ولایتی علیدہ قائل ہوئے ساڑے شیعہ مذہب تے کوئی شرطان ہے نا اینا دے جیڑا مردی جنہوں مردی پھڑو کنو بر بر یار ہر پیچھے نماز نہیں ہوں دی کوشش کریا کرو سید پیچھے نماز پڑھی جائیں چلو کسی وقت نہ ملیتے چلو گئر سید لیکن اے وے کے او دیوی عدالت ساڑے مذہب شرطیں فقدیاں کتابہ پڑھ کے ویخلا عربت الوسقہ پڑھ لیا اللہ میز دی دی اور وہ دی چھو بچوں لیکن اے ناچ کوئی پیش نماز دی کوئی شرطی کوئی نہیں حرامزاد پیچھے سرکش پیچھے خسرے پیچھے بیدتی پیچھے ہر پیچھے نماز اوزاگ دی رو رہا ہے بلکہ اہلِ سنت دی نشانی ہے وے شرف اکبر میرے حتوے چھے کہ سنی وہ ہوتا ہے ہن جو ہر فاسے کور ہر نیکے پیچھے نماز پڑھ لے اللہ امان دارہ اللہ امان دارہ اللہ امان دارہ کہنے جن نبی پاک استاد سانتے نبی پاک گئے تے سارے فیل ہو گئے اوپایی دی جن نبی دی کی قصور ہے ساڑھے نو سو سال نو نے تبلیغ کی تی ہے اسی بندے مار کے اور کم چالی بندے تاریخ میں دینے باقی سارے لمحے یبود رہے سانتے نبی نو نبی نے ساڑھے نو سو سال رہے نینا اپنی قوم چا تے نبی دا ہر لمحے تبلیغ ہوندہ ہے ساڑھے نو سو سال رہے تے بندے کینے صرف چالی مسلمان اے دیچ نو دا کسور ہے یا گوجلے آلے میرا کسور ہے تو اڈا وہ نو نے تے تبلیغ کی تی ہے بندے ہی چوڑ سانتے انہیں نہیں کہا لے منی ہدایت انہیں نہیں لے مجبورن انہوں بدعا کرنی پہی بے پر قربان جاوا حسنان دے نانے دی جتی تو پاک مصطفیٰ جدو گئے نہیں نا طائف لوکاں وٹے مانے لہو لہان ہوئے زہرہ دے باب دکول آیا جبریل یا رسول اللہ پار مار کے ساری بستی نہ اٹھا دی نبی فرمایا نہیں اللہ ہمار دے قومی فہنہم لا یال مو فرمایا یا اللہ انہوں گرک نہ کریے انہوں پتہ ہی نہیں میں کڑا کو وڈا رحمت اللہ العالمین یہ میرا نبی یہ عظمت ٹھیک ہے نا ان سرکار نے ادھچ نو استاد ہے لیکن بندے صرف چھالی مسلمان دنے نو دا کوئی قصور ہے ان جے نبی پاک استاد ہے تے ادھو بھی وہ ڈیگال کر لینی ہدایت واسطے سارے اندھا استاد اللہ ہی ہے نا کنے بندے سی دینے کائناتے رور ہے ٹھیکیہ کھانگے اللہ فیل ہو گئے نعوذ بلہ من ظالک نا اے گل نہیں کر سا اللہ نے ذریعے پیجے نے ہدایت پیجیے بندے کو ہدایت نہیں لئی اے دھچنبیادہ کسور کوئن اے حیات القلوب دا جڑاک ہے صرف چار سیزن باقی سارے مرتاد سان اے میں ارض کہتا ہے اے حوالہ شیعہ علم دین کسے نے اس دی تصدیق نہیں کی تھی اے روایت ضعیف ہے اور حیات القلوب جڑیے اے کام جی کتاب تاریخ دی اس دی تائید بھی کسے عالم دین نے ساڑی نہیں کی تھی حیات القلوب اے کام جی کتاب جیدے چلامہ مجلسی نے سنیاں دے بھی کاؤل نکل کارلے شیعہ دے بھی سارے ہاں دے کاؤل نکل کی تے آخر جو بھی نتیجے دیتے تے سارا انہ کام کی تا لیکن وہ اتنی موسک اور موتبر کتاب نہیں ساڑیاں کتب اے عربہ موجود ہیں اصول کافی اب اللہ حضرت فقی ہے تہذیب اللہ کامی علیہ السبسار ہے بیار اللہ بار ہے وسائل و شیعہ ہے مستدرکل وسائل ہے تے صحیفہ علویہ ہے صحیفہ سجادیہ ہے اے زڑیاں کتابہ موجود ہیں صحیفہ سجادیہ پڑ کے ویختے نزین العابدین دسے گا اللہ تے بندے دا تلق کیئے ہیں آہ قرآن تے ہاتھی بڑیاں گلہ ہو گئی ہیں پر اگلی بات ہے یہ جدو ہاتھی سے کرتاش دی گل کی تی گئی کہ پوچھیا گیا کہ میں بخاری شریف میں چھ سات جگہ اے روایت موجود ہیں نبی پاک نے فرمایا کی تونی بے کتاب اکتگلکم بے کتاب اللہ انتہ جنبادی آبادہ بخاری شریف میرے سامنے سات جگہ روایت نبی فرمایا لیاو کاغذ کلم میں توانو ایک ایسا نوشتہ لکھ دیا جیدے بات تُسی قدی گمراہ نہ ہو جیدے بات تُسی قدی گمراہ اے تھر رکھ کے تنو دعوت فکر دینا تو کہنے کوئی سہابا جو گمراہ نہیں ہو ساگدہ نبی سہابا نوی تے کہہ رہے سن توانو لکھ دینا تاکہ گمراہ نہ ہو اگر بات سہابا دے گمراہ ہوندہ اگر ایک گل نہ ہوندی گمراہ ہوندہ ہوند والی بات ہوندی نہ ہوندہ اللہ تا نبی ہوندہ نواندہ کیوں ایک گل دوسرا فرمایا کہ ساڑییں ہی سندہ نے تے سارییں ہی نہیں اوپائی سندہ ساڑییں ہی موجودنے حصول کافی چھ موجود ہے ملہ یاد رفقی چھ موجود ہے تے میں ملنگا تا پڑھ رہے ہیں تے میں قرآن پڑھ رہے ہیں ملنگا تے گالے نہیں کر رہے ہیں تے میں بھی سجنہ قرآن پڑھ رہے ہیں تے میں ملنگا گو رہا ہے نا یا علی سرکار اور سعیدہ زہرادہ ادنا جہاں نہ کر رہاں تو مومنہ دیاں سعیدہ نہیں جتنیاں چاہنڈ والا اگو کہندہ کہ بخاری چک روایت پڑھ یہ بخاریوں نہ دیا پڑھنی ساڑھے مسلمات اچھ نہیں بخاری دیا سی اور روایت ماننے جڑی ساڑھی طرفوں میں حدیث وے چون نکل ہوئی ہو وہ اسی بخاری دی تسلیم کرنے کہندہ کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک کوئی بیٹری چارج کرا گو رہا ہے نا بیٹری لیسے آبادی تو انکار کی بیٹری چارج حضرت عمر دیتے چوک ہی چارج ہو گئی اسی بیٹری شیعہ دے خلاف پاؤنکنا بند کرو اگر شیعہ دے چیلنج کر دیو تو میں حاضر ہاں جتہ دے لے آجو لیکن شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب نہیں تو میں تفسیر روح المانی کڑ لنی اوہ حضرت دیاں ساری ہیں گلان دا شننی ہیں نارے باقیان دی بیٹری دا تنی پتا حضرت دی بیٹری چوک ہی چارج ہوئی سی جدے واسطے حضرت افلا دی سلوات پڑھوالے محمد نارے تکویر سلوات پڑھوالے ایک گوائی جو کہ سچی ہے امام مسجد تک دینی ہے تو گوائی دینے سنکار ہے شیعہ دی بیٹری حکمت بھائی امام مسجد سچی گوائی نہیں دے رہا ہے سچی گوائی شیعہ دے در سکر اچھا اچھا ٹھیک اے کہہ رہے ہیں کوئی امام مسجد ہے تو سچی گوائی جڑا ہے وہ حیویت نہیں دے رہا تو اوہ دے بارے کی حکم ہے اگر قرآن پاک دی آیات میرے سامنے موجود ہیں اللہ پاک نے مومن لیا نشانیا دسیاں اللہ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے گوائیوں پر قائم رہتے ہیں اگر انہ کوئی گوائی منگی جائے کسے مومن دے حاکت چوہے تو انہوں گوائی دینی چاہیے دی اور اے گوائیاں نے آم دیا مزرن کسے دے مجھ کھل گئی ہے کٹا کھل گیا ہے ٹھیک ہے چوری ڈکیٹی ہو گئی ہے تو اے اللہ فرمایا انہوں گوائی دینی چاہیے دی اے نے دونیا دیا گوائیاں ایک سب تو وڈی گوائی ہے تے جیدو اللہ کہیں دا چھوٹی گوائی چھپان وڑا او مومن نہیں تے ڈی وڈی گوائی نارا ہے حیدری یہ بات ہو گئی میں نے گالا مکمل کارلان دیا اجا بیٹری چارج بیٹری رہاں دیا پھر کسے وقت دسانگ باقی پکھی شریف زندہ بات ٹھیک ہے زندہ بات گوڑ رہا ہے نا جنہ واسطے آیا ہونہ واسطے تے زندہ بات ہی لیکن اببا جی تو انہوں دا سکے نہیں گئے اج تھے زندہ بات تے سواوے مردہ بات اینہ کو کام سا سواوے نہ دے وڈے وڈے حیدری زامنے رگڑ شڑے سا تے میرے چوی ہوئی خونے ہم حیدری ہیں نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو اسی حیدری تے حیدر ہوگے جوڑا لڑکے گے پاچ پاچ کے لڑنا رہا کافرنا رہا پاچ کے واپس جانا رہا نہیں تے اسی ہو سنو علی پاک انو اپنا امام مننے حدیثے کس داس دے بارے فرمایا کالا عمر و انن نبیہ گلبہ علواج وائندنا کتاب اللہ ادی حدیث پڑی سو بخاری چون تے ادی مولوی صاحب کھا گیا میرے خیالنا رہا اینک گواج گئی ہوئے گی جڑی آنے کے پاس سنو گواج گئی ہوئے گا تے جہاں نہیں گواجی ہے ایسی تے جان کے تحریف کی تیسواتی کھا گئے تے پھر میں سنا دن نا آسی تے جیدی بکری قرآن کھا گئی انہوں نہیں چھڑی آتی جڑا حدیث ہی کھا جائے انہوں میں کشان نہیں بخاری شریح میرے ہاتھ ویچ مجود سات جگہ روایت کتاب المرضا کتاب التب بہت جگہ روایت اے ادھی پڑی سن کہ نبی پاک نے آکھیا کے لیاو کاغذ کلم تے میں تو انہوں کنوشتہ لکھ دیں جیدی بات گمراہ نہ ہوتے حضرت عمر نے آکھیا نبی پاک دے دردہ قلب ہے تے سانو قرآن کافی ایک آل ہے اینی پڑی سن اگے لفظ نے جیدو آکھیا نا سانو قرآن کافی ہے تے روڑا پہ آگیا شور مچایا نبی دے کور تے نبی فرمایا کونو انی دفعہ جاؤ نبی نے اوٹھو کر دیا اوپی کھی شریف اچاک اس حلوات پڑھو آلے محمد ایزاد نالے ہی لبی اسی شیعہ حضرات کدھی پہلے شرارت نہیں کی تھی اسی شیعہ حضرات کدھی پہلے تقریر نہیں کرتے اسی تقریر سیدھے سیدھے پاکان دے فضائل تے مصاحب سنانے لیکن اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا تو پھر اسی جو دا جواب دینے جتے بھی کوئی چیلنج کرے گا میں حضرہ میں تو انہوں تو سلی دے کتابہ لے کے آ جانگا پندو جاوان گئی تادی جیدو تو آڈے گھسل کھانے بیچ بھی کوئی ملوانہ نہ روے اچھا کہا رہے ہیں اگر لحظ جڑے سنو کھا گیا کہ جدا نبی فرمایا کونو انی نکل جا میرے دربار سے کہندہ نبی پاک نے بیترو کھلا جانے کے آکام بھی بتائے ہیں میں پوچھنا چاہنا مولوی صاحب اکل و آتھمار جڑے نبی نے تنوں لیٹرین جاندہ دسے آئے یہ ہو سکتا ہے اور نبی یہ نہ دسے میرے بعد خلیفہ کون ہے بیترو کھلا دا دیتا ہے خلافت جڑی یہ بیترو کھلا تو بھی تھلے شاید سمجھنا ہے نبی بیترو کھلا دا دا چھڑی آتے یہ نہ دسے کون ہے کوڑوں کہندہ کہ حضرت عمر نے یہ کیا ہے یا رضی اللہ تعالی دیتا ہے سارے اگے کوئی کمی ہے حضرت عمر نے آکھا ہوئے اگے کوئی کمی ہے تو سارے ہر شد سی ہے تے ہونسا نو قرآن کا بھی ہے تے جے نہیں بڑا پیار علا انداز سی کہ نبی پاک نے آکھا کہ جناب بڑا پیار علا انداز سی جتوں اے ناکھا حضرت عمر نے آکھا جناب نبی پاک دے دردہ گلبہ سارے قرآن کا فی کہوں کہ نبی پاک درد سی تے دردہ کلبہ سی میں پوچھنا چاننا نبی پاک دردہ چوہے پاک سیتہ چوہے پاک بیماری چوہے بیماری چاہے نبی نہیں رہنگا بیماری چوہے حکم مننا واجب نہیں قرآن چلا فرمایا آتیو اللہ آتیو رسول اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اللہ قرآن کی تھی آکھا رسول تو بیماری ہوئے تو اس وقت دی اطاعت نہ کرو نبی کہیں دے نے ای تو نی امردہ سی گئے لیاؤ کاغذ کلم ایسا نوش تعلق دیا جیدے بعد قدی گمراہ نہ ہو وہ بندہ کہندہ حضورنا کتاب اللہ اے پیارالانداز ہے نبی آکھا کہ میرے کوئے دفع ہو جاؤ اے پیارالانداز ہے جیدو بندیاں نہ اولا پایا شور اٹھیا اندھنے حضرت عمر نے آکھے ہی نہیں زیان اہم کتاب میرے کوئے موجود ہے امام غزالی دی سر العالمین امام غزالی رحمت اللہ لے دی کتاب ہے اے دے صفحہ نمبر چار سو پہنٹی ویچ لکھیا ہے ایتھے میں کوڑی تریئے سلوات پردوال محمد دی جائے اے سر العالمین امام غزالی دی کتاب ہے میرے ہاتھ ویچ موجود ہے نوہ چھاپا خریدیا پرانا بمبئی دا بھی چھاپا ساڑے کھول ہے بمبئی دا بجی خریدیا ایسی نوہ میلے آیا امام غزالی لکھ دن سر العالمین ویچے امام غزالی اینا ویچے جڑا مولوی چوکھا پھنے کھاؤں وینا انہوں کہندنے یہ اپنے دور کا غزالی ہے تے جڑا اپنے دور کا غزالی ہے ایسی نوہ دی بھی سنن لاؤ امام غزالی کی کہندہ ہے امام غزالی کہندہ دعور راجولا فا انہولا یحجور حضرت عمر سان جنا نبی پاک نوہ کیا انہوں چھاڑ دیو ایت بیماری دی وجہ تو انہا اس بللہ بکواس کر رہے ہیں اے میرے ہاتھوے چی دعور راجولا فا انہولا یحجور تے حاجارہ یحجورو دا مانا کسے لوگتچ منو بکھا کہ اے دا مانا جڑا توں کی تا ہووے حاجارہ یحجورو دا مانا ہے بکواس کرنا بہکی بہکی باتیں کرنا بیماری میں نبی پاوے سے تا چووے پاوے بیماری چووے نبی دا حکم واجب ہے وہ اللہ دا حکم سمجھو تے جڑا جنہیں آکھیں کہ انہوں چھاڑ دیو انہوں دعور راجولا راجول دا لفظے انہیں آکھیں کہ پاک مصطفیٰ تو ذرا اللہ گوجہ اور راجول کہہ کے دوجہ مانچ اے کہہ کے خطاب اے انہوں چھاڑ ہوگا ہو رہا ہے نا یہ میں ترجمہ کرنے ہیں اپنی پنجابی نبی انہوں راجول کہہ کے بلایا اس تو وعد کے گستاخی کی جنہوں میار مصطفیٰ نے پھر جنہیں مصطفیٰ دا ہے یعنی کی تاسی شیعہ دا کی کری اہل سنت کتاب فتاوہ عالم گیریچ موجود ہے اے نا دا فقیح لکھتا ہے کہ جنہیں بندے جنہیں بندے نے نبی انہوں راجول کہہ کے بلایا نا اے بندہ انہوں چھڑ ہو اے بندہ نبی انہوں بندہ کہہ کے راجول کہہ کے بلایا اور بندہ کافہ رہے تو اڈائی موت ہے تو اڈینچ پھیڑا جنہوں تیری کتاب دے مطابق امام غزالی دے مطابق جنہوں بندہ کہیں دا ہے اے بیماری چھڑا نعوذ بلا منزالے کا بیکی بیکی گلہ کر رہے ہیں میں اے لفظ دوبارہ نہیں دورا سکتا نبی پاک دی تو ہنوں دی اسی تے نبی پاک دے گستاخا تے کالوی لانت کر دے سا آجوی لانت کر رہے ہیں اے لکھ دینے کہ اے عمر وجوب واسطے ہوں دا ہے ایتونی دا سیگا عمر دا ہے وجوب واسطے ہی سے کسے جگہ ہوں دا ہے کسے جگہ نہیں ہوں دا پا رہے تھے وجوب واسطے سے تو ہنوں پتہ کوئی بندہ دنیا تو ٹورن لگے ساری زندگی کوئی بندہ دی گالہ نہ سنے جی تو دنیا تو ٹورن لگے کانل آکے کہیں دنے کہیں دا کیئے یہ ہم روایت ہیں میں کہیں نا اسی سی آبادہ اترام کرنے ہیں پر جنہ آنکھیں چھاڑ دیو سانو قرآن کافی ہے قرآن تے کافی نبی نو نہیں ہویا نبی مبالچ اہل بیت نو نال لائے کے گیا ہے جی تو قرآن کافی نبی نو نہیں ہویا حضرت عمر نو قرآن کافی جنہ ہو گیا پہر حضرت عمر دی وجہ تو نادل ہویا تے پھر جو بائی آتا عمر دی وجہ تو نادل ہویا تے پھر نبی عمر نو نا چاہیدہ سے آہو پھر تے پھر نبی نوز بلہ اہمی جبریل پول کے آگے تے جو بائی آتا اوکن عدرت عمر وادی سی نبی پاک تو نوز بلہ من زالک اکل ویچے وادی سی اے جڑے کہنے بائی آتا عمر دی کین تے آنین اے تیرے اپنے کار دی کانی ہاں عمر دی کین تے آئیت ضرور نازل ہوئی جی تو نبی پاک دے کو رولا پایا بخاری شریف دے مطابق تے اللہ فرمایا لا تار فاو اسوا تکم فاو کا سوت نبی میرے نبی بیٹھا ہے تے دے سامنے آواز بلاند نہ کرو اے ناوجے تو آڈے سارے عمل ضائع ہو جائیں اے آیت پہلے نازل ہوئی ہے واقعہ کرتاستوں تے واقعہ کرتاستوں تے واقعہ کرتاست ویچے نا کون ورشور پایا ہے ان جنہا پایا ہونا دے عمل دا تو آپی گال کرلا سارے کارت ہوئی نہیں کہ نہیں قرآن دی آئیت مطابق اگر کہنے دنے جی مولا مولا علی علیہ السلام نے بھی تے نبی دی گال نہیں نا من نہیں کہنے دنے نعوذ باللہ منزالے کا سنہا ہدہبیہ ویچے نبی پاک نے فرمایا سی کہ اے رسول اللہ مٹا دے کیونکہ کافر کہنے دے سان یہ اللہ دا رسول اللہ سی مننا ہے تے سان اے دنہا رہے معاہد کرن دی لڑائی بازی دی لوڑ کوئی نہیں اے نبی پاک نے سنہا ہدہبیہ دے وقت مولا علی نے واقعہ کہ یا علی اے رسول اللہ مٹا دے تے مولا علی کیوں نہ مٹایا اے میں مدارج نبوت ہے میرے ہاتھ ویچے جلد نمبر دی دوے صفحہ دو سو بارہ تبہلہ ہو رہے محدث شاہدلہ حق محدث اے دیلوی کہنے دے اے انتنائے علی از مہوے لفظ رسول اللہ نہ از باب ترک امتصال است کہ مستلزم ترک ادبست بلکہ این امتصال است فارسی کتاب ترجمہ کرنے شاہدلہ حق محدث اے دیلوی کہنے دے جڑا مولا علی نو نبی پاک نے اکھنے سے رسول اللہ ٹا دے تے مولا علی فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو اڈا نور ہاں تے تو اڈا جوز ہاں میرے چاہے ہمت پیدا نہیں ہندی کہ میں رسول اللہ دے اللہ سے ٹا دیا شاہدلہ حق محدث اے دیلوی کہنے دے ایک غالت دلالت کر دیئے کہ علی مصطفیٰ دا سب تو وڈا آشک آئی علی تو وڈا کوئی محبے رسول کوئی نہیں تیری مدار جنبورت جڑا علی نہیں نٹایا او تے حیسی عدب تے شرع نواوی اے مسلم سئی مسلم دی شرع دے حاشیت تے شرع نواوی او دے ویچ بھی لکھیا مولا علی جڑا رسول اللہ لفظ نہیں ٹایا اے عدب سی وہنے اے مولا علی دا تو عمر نرکی میں مقابلہ پہ کرنا ہے عمر نو نبی کونو انہی کہا کہ باہر پہ کردنے اے در محبت تے عشق دا معاملہ ایک ہو جائے گالک ہی میں ہو گئی کہیں دے نیت اچھی سی نیت اچھی سی توں انہی چے سیرچوڑے ہیں بزرگان دے نیت اچھی سی میں ہونے دس ناکے ہو جی نیت سی یہ نہ تھی تے ہزیان کا لفظ پوری بخاری میں نہیں ہے میں پیشکارنا ترہوں جگہ تو پیشکارنا حضرت عمر دنامی بکھانا تے آہ جارہ دے لفظ بھی بکھانا اے نہ بڑی گلتی کیتے ہیں نہ لفظ کیتا ہے کہ نہیں جی نبی پاک نے اے ہاجرہ آکھا ہے تے ہاجرہ تو مراد جدائی کہ صحابہ اکرام نے آکھا ہاجرہ استفہمو ہو یا رسول اللہ تُسی ساڑھے تو جدہ ہو رہے ہو کہیں دے جدائیاں نہیں ہے گلہ سان جدائیاں نہیں ہے کی دو گلہ سان اے دے نبی دے سکے سان تے پاڑی ہیں ٹپے کے ہوں یہ جدائیاں نہیں ہے گلہ سان اے آہ جارہ لفظ ہے اے دا بھی ترجمہ ہوئی ہے ہی زیان بکنا ہی زیان بولنا حضرت عمر نیا کیا آجارہ رسول اللہ اے رسول پاک زیان کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جڑی نسیم الریاض شرح شفا شفا قاضی ہے یازی شرح جڑی نسیم الریاض میرے کول موجود ہے او دے بچو یہ لفظ مل دن کہ نبی پاک دوں ہی زیان دی تو مطلعان والا حضرت عمر آئی جدو میار مصطفیٰ ہے دسو اسی منیے کی منوئے دسو او پائی اسی سعبہ اکرام دے پیران دی خاکاں احترام کرنے ہیں جنہ پاکان دا احترام کیتا ہے اسی انہ دے مل کر کوئی نہیں تپرے جنہ تینہ دی تو گلہ کرنا ہے اینہ تینہ کیتا کی یہ دا سا میار جدو رسول ہے نہ نہ رسول دا حیاء کیتا ہے نہ رسول دی آل دا حیاء کیتا ہے میں انہیں جناب دی خدمت پیش کرنا اکے یہ زفا قتم ہو گیا ہے اگلی بس دو چار ستران تھکے دے نہیں بیٹھے اے سیدہ زہرہ دا موجزہ ہے اللہم سولے اللہ محمد ربار محمد ہاں جی اے بی بی زہرہ دا موجزہ ہے جی دا میں آدنا جا ملانگا اگر سوہر دیا زانہ تاک بھی پاڑ دا رہا نام انہوں تھکاوٹ ہوئے گی تینا حوالے مکندے نا آیتہ مکندی ہیں نالے حایل علی کہندہ جے مولا عادرت عمر نے اسی کاغذ کلم دیتا مولا علی دے دن دے مولا علی تے ویتارکم تطیرہ دے مستاکن اونا چی تو کوئی آئے نہیں سی تے جنہوں قابو کرنا سی سرکار نے میرے بعد گمرانہ ہو جان اونا کن منگی تے جے آکھے کہ مولا علی لکھوالین دے ایتے تاہ تو گل کریں جے ساڑیاں کتاب مانچ یہ نہ ہووے کہ مولا علی نے لکھوالین احتجاج تبریسی ویچ موجود ہے امالی شیخ صدوق ویچ موجود ہے نبی پاک نے پنجاہ حبشی صدے پنجاہ قیبتی صدے پنجاہ قریشی صدے پنجاہ اور بندے دو سو بندے نبی پاک نے کٹھیاں کر کے فرمایا لیاو کاغذ کلم مولا علی نے کاغذ کلم دیتی نبی پاک نے اتے نبی پاک نے اپنے بعد مولا علی دی خلافت اور ولایت لکھ دیتی آندہ نے اتے کوئی خلافتہ اعلان کوئی نہیں سی تیری کتاب ہے مدارج نبو شاہ عبدالعاق مدد سے دیلوی اید ویچ جلد نمبر دو چھ موجود ہے کہ سرکار نبی پاک خلافت لکھنا چاندے سان کہ خلیفہ کون ہے کیونکہ نبی پاک پہلے دعوتی ہے زلو شیرہ ویچ بھی مولا علی نے اپنے بعد خلیفہ کہا چکے سان اور جگہ جگہ تے ہر جڑھوں تے کسے کسے حوالے نال نبی پاک مولا علی دی خلافت بلا فصل ہے بتا چکے سان پہ سرکار نے فرمایا ہون میں لے کے بھی ذرا اینہ نو اینہ نو پکا کر لما تاکہ اللہ دی گریفت نارا ہے حیدری اگہ وہ کہیں دا نبی نو لکھنا کیوں ضروری سی نبی بول کے بھی داست شاہ دے ہیں بول کے تے کہے کئی دفعہ دسے آسی اگہ نبی حضرت عمر کو لڈار گئے اسی قدو کہیں نہیں لیا ڈار گئے میرا نبی عمر کو لڈار دا ہے سوائی کے مور کا علامہ ابن حجر مکی میرے ہاتھ تچے جدو حضرت عمر آئے نا اسلام زاری طور تے قبول کرن آئیڑا قصہ پڑھ دیں نینا کہ پہن پہن نے قرآن پڑھ جاتے سن کے اسلام لے آئے اگہ غلط ہے پہن کو لے سن کے مسلمان ہوگے نبی کو لے سن کے مسلمان کیوں نہ ہوئے نبی نے قرآن پڑھیا نبی قرآن عمر دی پہن تو صحیح نہیں سن پڑھ دے نعوذ بلہ منزالے اے گلہ غلط نہیں اب میرے ہاتھ میں سوائی کے مور کا سوانوے اے دا چھو موجود ہے توجہ کرنا اے جدو اسلام لے ہوندہ واقع ہے پھر تو انتفصیلی دے سنگ جدو آئے نا تے نبی پاک نے عمر دے گربان چہت پایا آخازہ بے مجامے صحبے ہی لفظ نے سوائی کے مور کا دے مولا پاک رسول نے اگر نبی دی بہادری وکھنی ہو تے علی دے میدان جانا ویغل ہے علی جدہ بہادر ہے نبی دا پیرو کارج ہوئے نبی دی بہادری نو حقیقت میں چلی سمجھ دائے دوجہ نہیں سمجھ دے گا اور ہے نا یا علی سرکار سمجھ دیں ان نبی پاک نے سوائی کے مور کا سفا نبے نبی پاک نے حضرت عمر دے گل میں چاتھ پایا تے مروڑا چاڑیا جڑی تلوار پھڑی سی سرکار نے چٹکا دیتا تھلے ڈک پئی تے جدو سرکار اٹھے ہونا کہ ناشد اللہ اللہ اے اسلام اے جو میں فتح مکارے دے کہیں یہ تلوار دے دارتوں جیدو اٹھے آگے نے تو نیاکھیں شادو نا محمد رسول اللہ اے گالی سیدی ان گال کر جی کہنا عمر تو ڈر گئے عمر تو نبی ڈر دے ان دے تو دو ہمیں ڈر جان دے جیدو تلوار لائے کے قتل کرنا آیا سی سرکار ڈر نہیں سرکار نے سلوات پڑھوالے محمد دی ذات لو جی باقی گلہ ایک تاریخ بغداد دا والا دیتا ہے سیر اعلام نبلا دا والا دیتا ہے اور اے سیر اعلام نبلا شیعہ دی کتاب نہیں تاریخ بغداد شیعہ دی کتاب نہیں تجھے تاریخ بغداد مننی آن تجھے تاریخ بغداد میں پیش کرنا جی دے چلکھے ابو حنیفہ تے شیطان دا ایمان کوئی تجھے تاریخ بغداد مننی آن تا پھر ہپنے وڑکن واہ خو شیطان نہیں تے اول تے تاریخ بغداد آئی تیری کیونکہ تُو بغداد شریف آلے آندہ تُو یار میں شریف ہے تُو تے یار میں آلے انہوں ماننا ہے حضی تے بار میں آلے ہیں حضی تے بار میں شہنشاہ دے قائل حضی تے بار میں شہنشاہ دے قائل حضی زرکار بارہ پاکا دی عظمت بننا نال اگے جی ابو بکر میری آکھ ہے تفلانہ میرا کن تفلانہ پتہ نہیں شکر اگانی ودے بسم اللہ یہ بھی شکر باقی جڑے حوالے دیتے نے سیر اولامن نبلا دے یا آیات تاریخ بغداد دیتے بڑھانے اے سارے آلے سننے دیاں کتابیں ساریان نہیں ایک حوالہ انہیں پڑھے آتے بڑے تمتراک نال تے آپ نے لگا کیا سو میں یہ حوالہ پیش کروں گا تو نیندیں اڑ جائیں گی نیندیں اڑ جائیں گی از ہی حوالہ سناوانگے تو سارے ہی اڑ جائیں گا اے در اعتواج تفسیر کمی ہے تفسیر کمی دا انہیں حوالہ پڑے ہیں ایک جگہ ایک مولوی میں انہوں آکھے پائی تفسیر دا نا آنکھا لگا تفسیر کبی مگر پھڑے مو تو نائی لانا نہیں ہوں دا اے شیعہ دیا کتابانے ماسومین دے فرامین ہیں اے پلیتان دے کپتانا دیا کتابان نہیں اے پاکان دیا نے تفسیر کمی میرے حتوے چے تیسا وایدہ چھے سو تستاسی اے دوی چوہی بارت پڑی یہ مولوی صاحب نے انہ آبا بکرن یلیل خلافت یلیل خلافت میں بادی سمہ بادہ ہو ابوک کہ نبی پاک نے فرمایا اے روایت ہے حفظان واکھے آ کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ آئے گا اس تو بات تیرا پیا ہو تفسیر کمی دا ہے حوالہ دیتا ہے مہدہ جواب دینا ہے لو شرک تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک میں کتاباں چی پیدا ہوئے ہیں گو رہے ہیں نا کتاباں چی میں پروان چڑھے ہیں ایک علمی گرانے میں میرا تعلق ہے اے کتاباں چی ساریاں پڑ چکے ہیں علامہ سیجاز کازمی صاحب دا میں شگیر دا دارلو محمدیہ دی پرنسپل جڑے کلندر ایس دور دا سید پاک میں نو سات اٹھ سال ہو گئے نو انہیں جتنیاں سیدیاں کر دی ہیں انہیں سیدہ نیاں جڑے اپنے بابا دی خلافت مندر نے جڑے خلافت ولایت دے منکر نے ہوتے سید نہیں دڑکی شاہ نے دڑکی شاہ دڑکلا کے نصف چرہ لے نہیں میرے آتے تفسیر کمی ہیں اے انہیں روایت پڑی ہے میں ایک گالتوانوں سارے انہیں سمجھا دیاں پا میں کوئی شیعہ بیٹھا ہے اہل سنت بیٹھا ہے اہل حدیث دو بندی نقش بندی قادری جڑا بھی کو بیٹھا ہے میں ایک گالتوانوں سمجھا دیاں کوئی بندہ شیعہ دی کسے کتاب بچوں حوالہ پیش کرے تو انہوں عبارت پوری پڑھنی چاہیے دی ہیں ایک سر بناظرین سواہوے چبا جی نے والد محترم علامہ تاج جنہ حدیث صاحب نے ہر ٹرنچ ایک ایسی مولوین ہوں کہ جی تو شیعہ دی تو کتاب پیش کریں تو وہ پوری بھارت پڑھا ہے لاتا کر اب اس صلاح دی طرح کے نماز دے قریب نہ جاؤ ان تم سکارہ بندہ گو کھا جے تے سارا مفہومی بدل جاندہ ہے پھر تے نمازہ پڑھنی یا نہیں چاہیے دی اگوں بندے چھاڑ جاندے نہیں اے جڑی تفسیرِ کمی دی روایت پڑھا ہی گئی ہے اے میں توانوں پوری سنان لگا اگوں میں تے پیچھوں میں تے گال میں سارے نہ کرنی اے پنجابی چیز واسطے شروع کیتا ہے تاکہ سارے نو سمجھ بھی آجے اے روایت تے تفسیرِ کمی دی میں توانوں پوری سنانا کالی کملی والے رشاد فرمایا سونے مکی تے مٹھے مدنی حضور نے رشاد فرمایا حفظہ نو اے حضرت عمردی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی نبی پاہ فرمایا انا افضی علی کے سرن حفظہ میں تے نو ایک راز دسن لگا فا ان نبی پاہ فرمایا حفظہ تے نو ایک راز دسن لگا اگر تے او راز ظاہر کیتا تے تیرے تے اللہ دی لانت فرشتیاں دی لانت تے سارے مومنہ مسلمانہ دی لانت فقالت نام حضرت حفظہ کیا تسی دس سو کیڑا رہا جے میں بڑی پکییاں گو رہا ہے نا تسی دس سو تے سئی ماں ہوا پھر نبی پاہ نے فرمایا نبی پاہ نے فرمایا ابو بکر میرے بعد خلافت کا والی بان جائے گا خلافت پر قابض ہو جائے گا اے جنہوں تھوڑی جوی عربیوں دیئے سے لفظ تے غور کرے والی یلی یلی خلافتہ اے یلی جیڑا فائل ہے اے ابو بکر دی طرف ہے خلافتہ مفولے بھی ہے نبی نے اے نہیں آکھا کہ میں انہوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہے نبی فرمایا ابو بکر میرے بعد آپ خلیفہ بان جائے گا تو اس تو بعد کون بنے گے اس تو بعد حفظہ تیرا پیو لم گوھر ہے نا اس تو بعد وہ بنے گا فقالت من اخبرک اخبرک کا بہازہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسولائے تو انہوں خبر کینہ دیتی ہے قال اللہ اللہ اخبرنی نبی پاہ فرمایا اے منو اللہ دے سے ہے فا اخبرت حفظہ تو عائشہ تا اے گالہ حفظہ نے عائشہ نودہ چڑھی پکی بڑی سی نبی کہیں دے جے تو اے راہ ظاہر کیتا گوھر ہے کہ بی بی اور آئے گالہ کیونکہ یاد رکھو نبی دیاں بیویاں دیاں دو پارٹیاں سن ایک اہلِ بیعت دی محبت کر دی سی ایک اہلِ بیعت دی دشمنائی بخاری چو میں وکھا سکنا حضرت میہ شاہ مولا علی تو حسد کر دی سن تو نا تاک لینہ گوارا نہیں سن کر دی بخاری چو میں ثابت کر سکنا نبی پاک دیاں بیویاں دیاں دو پارٹیاں سن ایک محبت اہلِ بیعت ایک مبغز اہلِ بیعت جیڑی محبت اہلِ بیعت پارٹی سی ختیجہ ترکبرات اباد ہو دی انچارج حضرت ام سلمان اہلِ سنت دی کتاب الاستیاب علی صحابہ پر کے وحلہ ہے او دے چلکیاں شیعہ سنی پائیو اے حضرت ام سلمان سلام اللہ علیہ اے نبی دی او پاک بیویاں تواڑی میری ماں جیدو انہوں امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی خبر پہنچیے اے سے غاموے چے روپٹ کے دنیا تو ٹور گئی ہیں اے اتنی محبت حسین سی تے دوسری جب یہ محبت اہلِ بیعت پارٹی نہیں سی او نا دی انچارج خلیفہ صاحب دی بیٹی ہیں او حفظہ نے عائشہ نو گالدہ چھڑی او سے دینی او سے دینی کہ وائی نبی پاہ فرمایا میرے بعد ابو بکر خلافت قبضہ کرے گا تا پھر تیرا پیا ہوا جید اچھا فا اکبر عائشہ تو ابا بکرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اے گال حضرت عبو بکر نو دسی اپنے بابے نو چلو چنگی گالے بابے کو نیز لکایا فا جا ابو بکر نلا عمر حضرت عبو بکر عمر کو لائے تا فکالالہو انا عائشہ تا اخبرتنی یعنی حفظہ تا بشین ولا آسکو بکولے ہا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت عمر نو دسی تا عمر آیا پنی گور ہے حضرت عمر حفظہ نے گالدہ چھڑی جیدو عائشہ تا عائشہ نو گالدہ سنتو بعد عائشہ نے عبو بکر نو دسی تا حضرت عبو بکر عمر کو لائے تا عائشہ نے منو اس طرح گالدہ کیتی ہے تو ذرا اپنی حفظہ کو لائے پوچھ منو دی گالدہ تا بار نہیں پتہ نہیں ہونا گالدہ کیتی ہے کہ نہیں اچھا پھر اونا حضرت عمر نے حفظہ کو لائے پوچھیا تا عائشہ نے آکھا کہ ماہ حضر اللہ دی اخبار تے آنک آئشہ اکیڑی گالے جیدی عائشہ نے تیری نسبت نالا حضرت عبو بکر نو بیان کیتی ہے تو انکار کیتا وقالت اور آکھا ماہ کولت لہا من ذالکشیں آکھا حضرت عمر نے منو داشے چھاڑ جی واقعی نبی نے اس طرح گالدہ کیتی ہے تا پھر اسی عدو پہلے کوئی اقدام کریے نبی دا جنازہ چھڑیے سکیف ہے اپڑی یہ گاہ رہا ہے نا اسی کوئی اقدام کریے تا انکانا حضا حقون فاق بیرینا حتیٰ نہ تقدم فیئے وقالت نعم حضرت عفضہ کیا ہو گالے میں یہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ میرے بعد ابو بکر خلافت قبضہ کر لے گا یہ نہیں ہے کیا میں خنفہ بنا کے جا رہا ایک خبر دیتی ہے تو خبر دین نہ لگا حق دا خلیفہ ہو جانتا ہے میرے حتوے سوائے کے مور کا ہے نبی پاک فرمایا اولو میں یبدل سنتی یکال اللہ یزید نبی فرمایا سب تو پہلے میری سنت تبدیل کرے گا راجل امین بنی امید بنی امید ہے ایک بندہ ہوئے گا یکال اللہ یزید ہو دا نہ یزید ہوئے گا انہیں نبی آکھیں میرے بعد یزید ہوئے گا یہ دا کی مطلب ہے وہ حقیقی خلیفہ ہوئے دا نبی نے ایک پیشنگوئی کیتی ہے دجال دی بھی کیتی ہے گوھرہ ہے سرکار نے زہرین دی کیتی ہے کہ یہ آکھ یہ کہ نبی دی خبر دین نہ پتا لگ دا ہے کہ اللہ وہ یہ دے ترازی یہ تے پھر نبی نے تے بھی خبر دیتی ہے یزید خلیفہ آئے گا پھر وہ اللہ دے ترازی ہو جائے گا یہ خبر دینا یہ علم غیر دی بات ہے یہ تھے حضرت ابو بکردی خلافت کی تے آگئی نبی آکھیں میں خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں نبی فرمایا خود خلافت دا والی بن جائے گا جیدی جو حضرت عمر نے آکھیں گال ٹھیک ہے کہ واقعی یہ نبی پاک نے آکھیں ہے حفظہ نے اقرار کر لیا ہاں نبی پاک نے آکھیں ہے کہا لہذا لکہ رسول اللہ ہے فاجتا مہو اربع تنالا این یسوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چارے بندے کٹھے ہوئے دو بندے دو بندیاں ہاں یہ دو بندے تو دو بندیاں یہ سارے کٹھے ہوئے کیسے بات ہیں الا این یسوم رسول اللہ کے نبی پاک نے ظاہر دی ہونے میں اس گال سناو یہ روایت ہے کو پیچھو چھڑی کیوں ہیں تو پھر ظاہر دینا بھی صحیح یہ روایت صحیح ہے جنہ راز ظاہر کیتا ہو دیتے لانت بھی صحیح ہے تو یہ روایت صحیح ہے تو یہ حق دے خلیفہ ہون دے تو نبی دے ظاہر دے اندر آدے کیوں کر دے بخاری شریفت بھی ظاہر دے اندہ واقع ہے لیکن اتھے ظاہر نہیں اتھے لفظ دعا ہے بخاری شریف بابو کراہیت المریضے لے دعا پڑھ کے ویخلائے جنہوں اے ظاہر دے رہے سننا اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے تو نبی پاک فرمایا منو کڑی شاہ پیاس شاہ دیجئے اے تُسا شہادت سنیئے دو جیاں پاک آن دی آج محمد دی شہادت بھی سنوشی ہو تُسا حسین دی شہادت سنیئے میرا محمد بھی بڑا وڈا مظلوم ہے پاک مصطفیٰ بھی مظلوم ہے اے پچھیا اے پچھیا کہ عبداللہ بن عباس نے یا رسول اللہ اے کی ماجرہ ہے نبی پاک نے رشاد فرمایا کہ اے مرنال منو ایسی کوڑی چیز پلا رہے ہیں دعا دا لفظ ہے اونا کیا جیسی دعائی پلا رہے ہیں نبی نو تے نبی مو کا دیئے درکار دینے درکار دینے نہیں پین دے اُس وقت شیعہ سنی پائیو کورے تے لانتے اُس وقت گال کیا ہوئی بخاری شریفت دے لفظ نے اُس وقت نبی پاک نے فرمایا ما فی البایت اللہ لدہ اگر جی منو دعا پلا رہے ہو تو میرے چچا عبداللہ بن عباس انو چھاڑ کے تُسی بھی کوٹ کوٹ پر ہو اے بخاری چشارہ ایسے طرف ہو دعا نے اسی پاک مصطفیٰ نو زہر دیتا گیا آن دینے شیعہ مان دے نہیں ایسی منیہ کی پانچتن پاک نے اگر سارے نبی نو اندروں منن آلے ہندے چھاڑ کے پاڑیاں نہ ٹاپ دے اگر سارے اہل بیعت نو مان دے حسن دے جنازے تے تیر چلا منوالے کونان ازادارو سی شیعہ روندے ایس واسطے ہیں شیعہ سنی پھائیو اپنے توانو دشمنہ دے نا یادنے ویکھو زہراد خاندان نا دشمنہ کینا کی تھی آل محمد دشمن کونن غریب تو غریب کرانے دا جنازہ آوے کدھی سنے کبرستان ویچ دفن اون واسطے گیا ہوئے تب غیر دفن دے واپس آیا ہوئے جدو امام حسن نو دفن نہیں نہ ہون دیتا میں نے سننا دیا کتابہ چو پیش کر سکنا ہے کہ بی بی نے کھچر تے چڑ کیا کیا ہجرا میرا ہے میں حسن نو دفن نہیں ہون دیتا اوہ حسن جنو نبی موڈیاں تے چڑھان دن اوہ حسن جنو نبی دی نصف شبیع نے اوہ حسن حسین جنو نبی چومدیاں نہیں تھا گدا اینا نا نرکی کی تا مسلمان روندے سی شیعہ ایس واسطے ہیں نبی نے کاغذ کلم منگی مسلمان نہ نہ دیتی نبی پاک نے دے وسیع علی نے خلافت منگی مسلمان نہ کھوس لئی یا علی سرکار کو خلافت لے لئی امام حسن نے جگہ منگی نہ آنے دے پہلوے ازادارو جدو واپس آئے نے نا تبوت لائے کہ امام حسن دا مولا حسین اگے گے تبوت دے گے مولا حسین سن جدو تھے پوچے نے جدو اپنے آدھی بھائیوار پہن زینب سن اس وقت بی بی فرمایا حسین حسین ویر تیرا کینے جی کیتا ہے منہ مو مٹی تھے لے حسن جا ویر دا پہے بکا بکان شدیدن حسین ٹھائی مار کے رونن روکے فرمایا مان جائی مسلمانہ دفن کی تھے کرن دیتا ہی جدو امام حسین تبوت تو پیچھے ہوئے جتھا جنازے تے تیر لگے ہاں روزہ تو صفاء اہل سنت دی کتاب اچ مجود ہے پہلا تیر کسی عورت نے کھچا تے چاڑ کے مارے انتر تیر امام حسن دے جنازے تے پھر لگن کل ستر تیر زینب کلسوم نے اپنے ہتانر کھیچن شیعہ سنی بھائیو مذہبہ اپنی جگہ تے ذرا فطرت اخلاق دیکھ پہنا اے سواستے اندھیا میں پر آماد جنازے چو تیر کٹن میں کہنا مولا حسن تو خش نصیب ہے مدینہ ویچ تینوں تیر لگے پہنا کٹ لے پرہائے کربلا دا گریب خسین دس بہرم نے جی تو تینوں تیر لگے لوگ کا اتنی محلت نہیں دیتی کہ پہنا تیرے جی سمجھو تیر ہی کٹ سکے بہری صحیح فرمارن اسی شیعہ رون دے تے ماتمیز واسطے کرنے فرمارن زینب جی پین امام حسن دے جنازے چو تیر کمیں کٹے ہون دے شیعہ رون دے ماتم کرنے حسین نے پانی منگیا شیر خار واسطے مسلمانہ نہیں دیتا تو میں پچھنا اہل بیعت ویچو ایک مستور عورت سی جناب زہرہ بی بی نے کی منگیا میں بہت زیادہ پڑ گیا تو پھر تفصیل انشاءاللہ سناواں گا لیکن میں نیا دے رہاں مسلمانہ کورے تے کروڑ لانتے میرا مقصد کیسے نوں ہٹانا نہیں حق تو حق بیان کرنا ہے میرے سجے ہاتھچ قرآن ہے خبے ہاتھچ بخاری شریف ہے باب و فرجل خم سے سوا پانسو بارہ ہے ایک ہاتھچ قرآن لے کے دوسرے ہاتھچ مصطفیٰ دی حدیث دیا کتاب ہاتھچا کے اعلان کرنا نبی دی وفات تو بعد نبی دی کلی تی زہرہ آئیے دربار ویچ حق فدق لائن بی بی نو فدق نہیں ملے رون دی دربار چا واپس بلٹی اہل سننا دی کتاب ترمزی شریف ویچ موجود ہے جی دو بی بی آئیے نا دربار دے ویچ ترمزی شریف اچھے اب ابو بکر تخت بیٹھا سی قبضہ کر کے جنب سیدہ زہرہ فرمایا تو مار جے تیرا ورس کون ہے حضرت ابو بکر کہن لگے میری اولاد یہ شیرہ بی بی فرمایا تو مار جے تیری اولاد ورس نبی دی ورسہ کوئی نہیں ہوندہ نبی دی تینوں آخر لگا نبی دی ورسہ کوئی نہیں ہوندہ بی بی سورہ نمل دی آیت پڑھیا ورسہ سلمان و دعوود بی بی فرمایا قرآن کہن دا سلمان دعوود دا ورس ہوئے آئے آخر لگا مرد ورس ہو سکتا بی بی پھر آئیت پڑھیا سورہ نسا دی ایک روایت مطابق بی بی پان جائتا دوسری روایت مطابق چودہ آئیتا قرآن چو وراثت ایم بی آتے قرآن کہن دا نبی دا ورسہ ہوندہ ہے بی بی فرمایا ساری دنیا نیا بیٹیا پیوودیاں ورس بنن قرآن چو آئیت وکھا اللہ فرمایا ہوئے زہرہ محمد دی ورس نہیں شیعہ سنی پائیو ایک ملون بول کے کہن دا زہرہ آج پاوے سارا قرآن ہی پڑ جاؤ آسان جو دینی کوئی شہر نہیں بی بی رون دی دربار چو واپس آئیے میں کمیں جملے بیان کرا میں بی بی دی مسئیبت چھپا نہیں سکتا اگر چھپاویں گا تے زہرہ دا مجرم قیامت والے دن بڑھاں گا بی بی واپس آئیے ہو تھے جتے جناب زینب السلام علیہ موجود تھا ثانی زہرہ آنا کیا مرون دی کڑی گا لے ایک فدق ہے تیری جتی تو بارے بی بی فرمایا میں فدق نو نہیں رون دی تین کنٹے دربار وچ کھڑی رہی ہیں مسلمان منو فدق نہ دیں دے نہ سای کوئی کہندہ محمد ہی تھی ہے تھوڑی در بیٹھی جا تیری